موسیقی بائیس ڈیسمبر کو پربنی مہانگر پالکہ کے پرباگ سولہ جو لوگا اور روڈ ساکلا پلات یہاں پر اس پرباگ میں خاص طور پر بخاری مسجد اس ایریا میں جو ملی جلی آبادی ہے سلام ایریا بھی ہے اور نئی بستیاں بھی یہاں پر ہے لیکن ویسے جو آوارہ کتے ہیں جو ان دنوں پربنی شہر کے ہر گلی کچھے میں ہر کالونیز میں دیکھے جا سکتے ہیں جن سے لوگ آج کافی پریشان ہیں وہ لوگوں کو اور بچوں کو آتے جاتے وقت کاٹ رہے ہیں اور ابھی جو حال کا جو انہوں نے نویدن دیا ہے ساکلا بات پلات کے جو رہواشی ہے انہوں نے جو نویدن دیا ہے یہ نویدن ابھی دس پیشنٹ اس وقت سیویل ہسپیٹل میں علاج لے رہے ہیں جن میں بچے بھی ہے مہلائیں بھی ہے پروش بھی ہے اور یہ معاملہ کہنا کہیں بڑھتا جا رہا ہے تو ایسے میں پربنی مہانگر پالکہ کا یہ کام ہے کہ ان کتوں کا بندبست کیا جائے جو ان دنوں لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں آج لوگ اپنے ان کے کام دھندے خراب ہو کر آج وہ سیویل ہسپیٹل میں علاج لینے کو مجبور ہے تو یہ پوری ذمہ داری پربنی مہانگر پالکہ کی ہے جس کو آج کھلے میں چھوڑ دیا گیا ہے آوارہ کتے گھوم رہے ہیں رات میں دس گیارہ بجے تو آپ کسی بھی راستے سے جا نہیں سکتے سیکڑوں کی تعداد میں کتے ہیں اور یہ آپ کے آنگ پر آ جاتے ہیں اٹیک کر دیتے ہیں اور پھر کاٹ دیت ہیں تب ایسے میں یہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ مہانگر پالکہ ان آوارہ کتوں کا بندبست کرے ہمارے ساتھ محمد عزر الدین ہے جو پرباق سولہ ساکلاباد پلوٹ لوگوں روڑ یہاں کے رہنے والے ہیں انہوں نے نیویلن دیا ہے آیوک صاحب کو ان سے بات کرتے ہیں عزر بھائی کیا کہیں گے جو آوارہ جو کتے ہیں پرباق سولہ میں ان کا بندبست ہونا چاہیے کیا مانگ کریں پرباق سولہ میں آوارہ کتوں کی سنکھیا بہت بڑھ گئی ہے جس کے کارن وہاں کے ناغریکوں کو بہت دکت اٹھانی پڑ رہی ہے اور یہ جو آوارہ کتے جس میں پاگل کتے ہیں یہ لوگوں پر جان لیوہ آٹیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو جان کو خطرہ ہے تو میرا یہی ایک نیویدن ہے مانین آیوک صاحب سے کہ ان آوارہ کتوں کو زلدی سے زلدی ان کا بندبست کیا جائے اور ان کی بڑھتی سنکھیا کو زلدی سے زلدی کنٹرول میں کیا جائے اور آوارہ کتوں کا جو بھی بندبست کر کے ان کو پکڑ کے وہ بھی جو بھی ان کا کونڈ وڑا ہوتا ہے جیسے کہ وہاں پہ ان کو چھوڑا جائے یا تو جو اس پہ نیرنے ہے وہ لیا جائے کیوں تو ان کی بہت سنکھیا بڑھ گئے وہاں آنے جانے والے سکول کے بچے ہیں بزرگ آتے جاتے ہیں چھوٹے بچے ہیں بڑے ہیں کام والے ہیں کبھی وقت بائک سوار کے پیچھے کتے لگتے ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ کے کارنے وہ بھی زخمی ہو جاتے ہیں تو ایسے بہت ساری وارداتیں سامنے آئی ہیں جس کے چلتے ہم نے یہ نیویدن مانینے آیوکت صاحب کو دیا ہے اور ہماری بس اتنی سی گزارش ہے کہ ان پر زلدی سے زلدی ابھی انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم نے ایک ٹینڈر دیا ہے آوارہ کتوں کو پکڑنے کا اور اس میں یہ زلدی سے زلدی کرائیں گے ابھی دیکھتے ہیں اور پھر بھی میری ایک گزارش ہے کہ جتنے زلدی ہو سکے اتنے زلدی ان پر ایکشن لیا جائے ہمارے ساتھ پرباگ سولہ ساکلا پلوٹ یہاں کے رہواشی ہے استانک ناغریک شیخ شفی ہے جو شیخ شفی الدین صاحب ہے انہوں نے اور ان کے تمام ساتھیوں نے مل کر یہ نیویدن دیا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے یہ نیویدن انہوں نے دیا ہے ان کے پریوار میں سے کسی کو نہیں کٹا ہے لیکن ان کے محلے میں ان کے جاننے والے ان کے دوست انہوں کو وہاں پر جو آوارہ پاگل کتے گھوم رہے ہیں پرباگ سولہ میں ان کے ذریعے ان کو کٹا گیا ہے تو وہ آج یہاں پر انہوں نے نیویدن دیا ہے ان سے بات کرتے ہیں کیا مانگ ہے آپ کی پربنی مہانگر پالکہ سے کیونکہ ابھی آیوک صاحب نے کہا ہے کہ ٹینڈر دیا جائے گا اور جل سے جل کتے جو ہے آوارہ کتے ان کو پکڑا جائے گا میں شیخ شفید دین پربنی میں جو ساکلا فلاٹ ایریا ہے اس میں جو ہے تو کتے آمارہ بہت ہو چکے ہیں اور اس میں آنے جانے والوں کو ناغری کو پریشہ نہیں ہو رہی ہیں اور کارڈ بھی رہے ہیں اور کچھ لوگاں دس بارہ لوگاں زخمی ہیں ساکلا فلاٹ سویل ہسپیٹل میں اور میری نگر پالکہ سے مانگ ہے کہ جو بھی اپچار لے رہے لوگاں ان کو جو ہے تو مزور لوگاں ہے اور ان کا روز کا خرچہ جو ہے تو ان کی مزدوری بھی دوری اور کام چھوڑ کے جو ہے تو وہ سیل ہسپیٹل میں اپچار کو ہے اور میری یہ نگر پالکہ سے مانگ ہے کہ ان کو جو بھی روز کا خرچہ ہے دو پانچ سو جو بھی کماتے وہ جو ہے تو نگر پالکہ نے ان کو دینا جتنے دن علاج چل رہا ہے اتنے دن دینا چاہیے نئے دی جائے تو ہم آندولن کریں گے اپشن کریں گے پورا پربانی سولہ کے لوگ آ کے آندولن کریں گے اس وقت موجود ہے پربانی کے سیل ہسپیٹل میں جہاں پر ڈاگ بائٹ کا یہ وارڈ ہے اور یہاں پر کرشنکان چودری دیکھ سکتے ہیں آپ جو پرباگ سولہ ساکلا پلوٹ کے رہنے والے ہیں جن کو آج ہی وہاں پر جو آوارہ پاگل کتے بہت زیادہ تعداد میں ہو گئے انہوں نے کاتا ہے ان کے پیر پر کتنی بری طرح سے کاتا ہے کہ اب یہ تقریباً آٹھ سے دس دن اپنا کام دھنگ سے نہیں کر سکتے اور اگر یہ پاگل کتنے نے کاتا ہے تو پھر اس کا پائزن بھی چڑے گا ان کے اگر زندگی کو کچھ ہو جاتا ہے اور یہ خود گھر میں کمانے والے ذمہ دار سخت تھے تو یہ اور ان کا پریوار مانگ کر رہا ہے کہ پربانی مہان اگر پالی کا ہر روز جو یہ پانچ سو روپے روز کماتے تھے پانچ سو روپے روز کے حساب سے جتنے دن یہ ٹریٹمنٹ لیں گے ان کا روزانی جو کمائی ہے وہ ان کو دینی چاہیے اور جو ان کا ہسپیٹل کا جو خرچ ہے جو پریشانی ان کو ہوئی ہے وہ خرچ ان کو ملنا چاہیے ایسا ان کی اور ان کے پریوار کے جانب سے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ جو پورے پربانی شہر کے اگر پاگل کتے جو یہ پربانی مہان اگر پالی کا کے جو ٹھیکے دار ہے جو یہ ڈاگ کو پکڑنے کا یہ ٹینڈر لیتے ہیں ان کے یہ پالے ہوئے کتے ہیں کیونکہ یہ لوگ پرباگ سے کتے پکڑ کر لی جاتے ہیں ڈمپنگ راؤنڈ کے پاس چھوڑ دیتے ہیں اس کی کسی خصم سے کوئی نزبندی نہیں کی جاتی ہے اور جب پھر یہ دو دنوں کے بعد وہ کتے واپس پھر اسی گلی میں اسی کالونی میں نظر آتے ہیں تو یہ پھر مہان اگر پالی کا کے پالے ہوئے کتے ہیں ان کو کہا جا سکتا ہے تو پھر جب ان کے پالے ہوئے کتے ہیں تو اس کی تکلیف ان لوگوں کو کیوں ہونی چاہیے اور ان کو جو کتے نے کاٹنے کے وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اس کی نقصان بھرپائی بھی پربانی مہان اگر پالی کا کو ہی کرنی چاہیے اس نکانت چودری ہے ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں پہ رما ہے آپ کے چاہیے جو کتے ہیں، ساتھ ان مہان اگر پالی کا کتے ہیں مہان میں نے یہ کتے ہیں تو Wasaoos کے کتے ہیں کہ لوگوں کو ہڑا کتیا ہے ساتھ انت strawberry کو کتا ہے چانگ پڑے کا جب وہ گھzogen корوز کتے ہیں کچا کچھ چاہیے جائے تو تو آپ نے کندع بھی بھی چاہیے جاتے ہیں کتے ہیں چھاک اللہ کچھ کہتے ہیں کچھ کیوں پڑے چاہیے چاہیے گزہ اسے dismantle مانگر پکر ہے relaxing جسدfriendی کا راوڑ را کرتی گاڑی شر دیو سلوڑی دیکھا چھر اکالیں چھر اکالیں چھر اکالیں زمان مجھے اگر میں مجھے چھنا مکہ مجھے 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 سکاری سکاری چھنا ہم اس وقت موجود ہے پربھنی مہانگر پالی کا جو اس وقت پالے ہوئے کتوں کا جو آتنک مچا ہوا ہے جن کو کتوں نے کٹا ہے اور یہ ڈاگ بائٹ کا جو وارڈ ہے سیویل ہسپیٹل کا وہاں پر ہے ہمارے ساتھ دی پی کا ڈھاڑے ہے جن کو کل شہر کے بیچو بیچ سیواجی چوک لال پوتو کلیکشن کے سامنے کتے نے کٹا ہے اور وہ آج ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے ان سے بات کرتے ہیں تاہی کائے ساگنر کدی کتر چاولا تو مالا آنی مہانگر پالی کا لگتا ہے بھی ننتی کرنا مالا کل سندہ کا ایسا ہواستہ کتر چاولا مالا کل سندہ کا ایسا ہواستہ کتری کتر چاولا ایسا ہواستہ کتر چاولا تو مالا مالا کل ریسا سا سران چاولا ہمارے ساتھ کشن سنگھ چوان ہے جن کو ساکلا بات پلوٹ پر ہی کتے نے کاٹا ہے اور یہ بھی ایڈمیٹ ہے یہاں پر روز کمانے کھانے والے شخص ہیں ہوتیل میں کام کرتے ہیں اب جب یہ یہاں پر ایڈمیٹ ہے اور ان کا جو ہسپیٹل کا جو خرچ ہے کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیویل ہسپیٹل میں دوائیاں گولیاں تو ہوتی نہیں ہے کیونکہ سرکار کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ لوگ اپنے پیسوں سے میڈیکل سے پرائیٹ جا کر خود پیسے خرچ کر لاتے ہیں تو ان کا خرچ اور ان کا جو روز کی جو مزدوری جا رہی ہے وہ پورا مہانگر پالکہ نے دینا چاہیے اسی مانگ اس ڈ ہوتی حمل وہدی سے ملے مینم و�ہتین ہیں جں سے مجھے شال کے پر свой کرلیاں صرف چاہیے لائن مہانگر پالکہ مہانگر پالی سے مرد ہے OK رحم کرنے پہنوز کھٹا کٹھ کٹھو نہیں ہوتا تمہیں گے خود پر پر کیسے ہونے والے اسے آپ کو سرکار نہیں کرتے ہیں کوئی dur کیسے ہوتی ہے جیسے پیسوں سے مطTu کا ہوتی CONFL وردگ سرک نہیں ہے ہوتی دبلیں تنسلیاتی پربنی شہر میں اور پربنی شہر کے پورے پربنی شہر مہانگر پالکہ حد میں جتنے بھی آورا پاگل کتے جو کہ مہانگر پالکہ کے جو ٹھیکے دار ہے ان کے پالے ہوئے کتے ہیں یہ کیونکہ یہ پکڑ کر لی جاتے ہیں پھر وہ کتے دو دن کے بعد اسی پرباگ میں اسی کالونی میں واپس آ جاتے ہیں اور کتوں کو جیسا کہ وفاداری کا پرتیق کہا جاتا ہے مثال دی جاتی ہے کہ کتے کے جیسا وفادار ہے تو پھر وہ بھی وفاداری کر رہے ہیں اپنے مہانگر پالکہ کے کرمچاریوں کے ساتھ اور وہ تمام جو ٹینڈر لیتے ہیں ٹھیکے دار ان کے ساتھ اگر یہی کتوں نے ان کرمچاریوں کے بچوں کو یا آیوک صاحب کو یا کارپوریٹرز کو ان لوگوں کو اگر کاٹنا شروع کر دیا تو اب ان لوگوں کی پریشانی ان کو بھی سمجھ میں آئے گی اب یہ لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ جو ان کا ہسپٹل میں رہنے سے ایڈمیٹ رہنے سے جو خرچ ہوا ہے باہر سے انجیکشن گولی دوائی لانی پڑتی ہے پھر ان کے جو کام خراب ہو رہے ہیں ان کا نقصان بھرپائی جو بھی ان کا روزگار ڈوب رہا ہے اس کی نقصان بھرپائی آیوک صاحب نے مہا پور نے اور تمام جو ذمہ دار ہیں انہوں نے دینی چاہیے ایسی اپیل یہاں کے تمام جو پیشنٹ ہے وہ زلہ پرشاسن سے مہانگر پالکہ سے کر رہے ہیں ویڈیو جنرلیس عبدالل کے ساتھ پربھنی اپ ڈیٹ نیوز کے لیے مائک کلیم خورش موسیقی